بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کام spiritual activities جو میں کرتی ہوں ابھی اس کے بارے میں آپ بڑی ایک مشہور سے چیز ہے جسے آپ عام لذہوں میں تیلیو کہتی بھی کہتے ہیں سی پلکٹیس یا thought power, thought determination تو جو خیال خوانی ہے اس میں message sent کیے جاتے ہیں message vasool کیے جاتے ہیں mind کی power کے ذریعے in mindly exercises in practice تب ہی کامیاب ہوتی ہے جب ہم خود اپنی thoughts کو یعنی message کو خود سے خود کو sent کرنے میں کامیاب ہو جائیں اس کے بعد ہی یہ مسلسل باقی لوگوں تک بھی بھیجے جا سکتے ہیں ان exercises کے دوران ہماری ذات میں سے جو رنگ نکل کر سامنے کوئی دیوار ہے کچھ بھی آپ کئی بیٹھتے ہیں دیوار ہے ٹیبل ہے جو بھی آپ کے سب سے پہلی جو چیز آپ کے سامنے ہیں تو اس object یا medium پہ پڑھتے ہیں وہ سانس کا جسم سے خارج ہونا ہے ہمارے ہی سانس کا اور پھر جس وقت دوسری طرف سے پلٹ کر وہ ہی رنگ ہم تک واپس آنے لگے تو یہ جیسے سانس کا اندر لینا میسیج send and receive سانس کے ذریعے ہی ہے یہ پروسس بھی recycling کی طرح چلتا ہے دورانے پریکٹس خیال خوانی لگا تو تو spiritual activity میں یا mind control میں ٹیلی پیٹس میں کوئی بھی روحانی پریکٹس میں انسان کو اپنے اندر سے رنگ کی لہریں یا شوائن نکلنا نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ رنگیں بادنوں کی طرح ہیں کبھی ایک ہی رنگ کی لہر یا بادن آپ کی ذات سے خارج ہو کر سامنے medium یا focus point تک جاتا ہے جیسے کسی alien کو signal بھیجے جاتے ہیں سپیس میں اور پھر کچھ مدت میں آپ کی دلچسپی اس پریکٹس میں گہرائی اور نظر کے جم جانے کی وجہ سے یعنی کہ اس پریکٹس یا علم یا exercise کو آپ اپنے اندر absorb کرنے لگتے ہیں وہ آپ کے اندر جذب ہونے لگتی ہے تو دوسری جانب سے لازمی signal کا reply آنے لگتا ہے شروع شروع میں سیم جیسا کہ انسان یعنی اورا اس کی روح روشنی کا مجموعہ ہے روشنی بہت لطیف یعنی انرجی بھی جیسے ہم کہتے ہیں مگر وہ انرجی جو کلی آنکھوں یعنی فیزیکل آئیس سے نہ دیکھی جا سکے ہیں یعنی یعنی خیال خوانی وغیرہ ٹائپ ایکسرسائزز کے ساتھ دیکھنا ممکن ہو جاتی ہے اور یہ وہ روح نہیں یعنی جو بیسیک ہماری ایک سپیرٹ ہے نو یہ وہ ہے جیسے کہ ہمارا سایا ہم سائے کو دیکھ پاتے ہیں جب ایک مقصود مقت ہوتا ہے سر وغیرہ کے ٹائم پہ یا دوپہر میں ہم اپنے سائے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے جسم کے گرد ایک سایا ہے یعنی جسے ہم آورا کہتے ہیں اور یہ جو آورا ہوتی ہے نا یہ ایک نہ جیسے خال کے اوپر ایک نہ بھاری کسی تیہ ہوتی ہے اس کی سیم جس طرح کے ایک سانچا ہوتا ہے کسی چیز کا یہ وہ چیز ہے مگر ہر کوئی اس کو محسوس تو کرتا ہے اور کر سکتا ہے آفٹر ایکسس آجز کوئی انکار نہیں کر سکتا تو دوسری فوکس جو ہوتی ہیں جو دوسری جانب سے آپ کو سیم سگنس آنے لگتے ہیں جیسا کہ آپ کی آورا یا روح کے اکس یا سائے کا رم ہو ویسے ہی ویو یا روشنی آپ کے وجود سے آنکھوں کے راستے نکل کر سیم فوکس میڈیم یا اوبجیکٹ پر پڑتے ہیں اوبجیکٹ کے طور پر آپ کسی اس کو پوائنٹ بنا سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جیسے سامنے رکھنے آپ جو میں مزید اس کے بارے میں انشاءاللہ بتاتی رہوں گی پھر جب وہاں سے رابطہ گہرا ہو جاتا ہے تو وہ ہی روشنی یا ایسی ہی روشنی اُدھر سے پلٹ کر واپس آپ کے سگنل کا رپلائی کرتی ہیں اور یاد رکھئے پہلے میسیج آپ کو اپنی ہی اورا یا روح یا مائنٹ تک پہنچ جانے میں ابور حاصل ہو جائیں تو اس کے بعد دنیا میں کسی بھی انسان تک آپ اپنا میسیج سند کر سکتے ہیں محض اس کا تصور بن کر اپنے ہی مائنٹ میں یہ ناممکن نہیں ہے اور جیسے جیسے اس میکننیزم میں اور گہرائی آتی جاتی ہیں آپ وہی پریکٹس اوبجیکٹس یعنی بے جان چیزوں کو بھی اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کو موب کر سکتے ہیں جس اپنی آنکھوں کی ان شواؤں کی اور تھوٹ پاور کے ذریعے آپ کو وہاں سے بھی سگنل محصول ہوتے ہیں اور آپ اس اوبجیکٹ کو محض آنکھوں کی کشش اور اپنی مائنٹ پاور سے حرکت دے سکتے ہیں بینا ہاتھ لگائیں